بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم امیدہ کے خیر و آفیہ سے ہوں گے آج کی خبر بہت مزہیکہ خیز ہے کہ وہ یہ عمران خان پہ الزام تھا یہودی ایجنٹ کا اور یہ الزام لگانے والوں نے ایسے زبردست پروپیگنڈے کے ساتھ لگایا تھا کہ ان کے مقلت مان چکے تھے کہ جو بھی ہو عمران خان یہودی ایجنٹ ہی ہے اس کی کوئی بات اس کا کوئی عمل کوئی کارنامہ اسلام یا پاکستان کے حق میں ہوئی نہیں سکتا اس نے اپنے دور میں جو بھی اسلامی کام کیا مولانا فضل رمحان اور ان کے ساتھیوں نے یہودی ایجنٹ کا ٹھپا لگا کر ریجیکٹ کر دیا اور اپنی سیاست بہت خوب چمکائی اب رب جسے چاہے عزت دیتا ہے جسے چاہے زلت دیتا ہے تو جے یو آئی کے نائب امیر مولانا گل نصیب نے میڈیا پہ ایک آن دی ریکارڈ انٹرویو میں انکشاف کیا کہ مولانا فضل رحمان نے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا سیاسی بیان قرار دیا تھا گفتگو کرتے ہوئے مولانا گل نصیب نے کہا کہ مولانا فضل رحمان نے عمران خان پر یہودی ایجنٹ کا الزام لگایا جب شورہ اجلاس میں پوچھا گیا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے تو ثبوت دے تو مولانا نے کہا کہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا میرا سیاسی بیان تھا میرا سیاسی ایجنڈا تھا گل نصیب نے کہا کہ دین کی باتیں کرنے والوں کا سیاسی بیان دینے سے کیا تعلق ہے فضل الرحمن امریکہ کے ہمی ہیں اور امریکہ کے مخالف بھی نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ ہمی ہیں جی جو آئی کے منحری فرہنماں کا کہنا تھا کہ جی جو آئی شخصی تسلل سے ازاد ہو جائے تو میں واپس جانے کو تجار ہوں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا ہی جھوٹ تھا ملک کے نامور پانچ لاکھ علماء کرام کے نمائندہ کہلانے والے مولانا صاحب نے کسی کی ذات کے اوپر اتنا بڑا لیبل لگا دیا کہ اس کی ساری زندگی خطرے میں بار گئی کوئی بھی اس کو یہودی ایجنڈ کہا کے مار سکتا تھا یہودی ایجنڈ کہا کے کوئی بھی اس کو کچھ بھی نقصان پہنچا سکتا تھا یہ ان لوگوں نے ممبر رسول کے اوپر بھی اس کو یہودی ایجنڈ کہا ان لوگوں نے جلسوں کے پیجوں میں مسجدوں کے اندر مسجدوں سے باہر ہر جگہ اس کو اتنی شدت کے ساتھ یہودی ایجنڈ کہا پاکستان کا عام شہری جو ہے وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ یہودی ایجنڈی ہے یا تو وہ مولانا صاحب کو جھوٹا کہتا تھا یا اس کو یہودی ایجنڈ کہتا تھا دو ہی فرقے بن گئے تھے یا مولانا صاحب کو سچا کہنے والے تھے وہ اس کو یہودی ایجنڈ کہتے تھے جو مولانا صاحب کو جھوٹا کہتے تھے ان کے نزدیک یہ یہودی ایجنڈ نہیں تھا آئی یہ بات ثابت ہو گئی ان کے ہی رہنما ان کے ہی اندر کے بندے نے کہا کہ شورا مجلس ہے شورا نے جب مولانا صاحب سے پوچھا کہ کیا ثبوت ہے کہ یہ جو ایجنڈ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا سیاسی سٹنڈ ہے سیاسی ایجنڈا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہم اس پر افسوس ہی کر سکتے ہیں دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ فرانس اور پاکستان میں سفارتی تعلقات پر ڈر لان ختم ہے اور سفیر کو تائینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تعلیم ثقافت سمیت دیگر شعبوں میں مزید بہتری آئے گی اب یہاں بھی ایک سوال یہ ہے کہ سفیر تو پاکستان میں تھا ہی نہیں تو تحریک لبیک والے کی سفیر کو نکالنے کے لیے احتجاج اور لانگ مارچ کرتے رہے تھے کیا ان کا یہ عمل بھی سیاسی ہی تھا عمران خان کی مخالفت میں دینی طبقات ہر حد تک گرے اب جب حقیقی طور پر سفیر تائینات کر دیا جائے گا تو کیا تحریک لبیک والے احتجاج کریں گے روڈ بلا کریں گے اسلام بال لانگ مارچ لے کے جائیں گے یا پھر نون لی کے ساتھ سیٹ اڈیسٹمنٹ کر کے وزارتوں اور کرسیوں کے مزے لوٹیں گے اس کے بعد ان غریب کارکنوں کے خون کا کون حساب دے گا جو احتجاجی تحریک اور لانگ مارچ کے دوران شہید ہوئے ان پولیس والوں کا خون کس کے سر پہ ہے جو ان کو روکتے ہوئے شہید ہوئے کون جواب دے گا سوالات تو بہت ہیں فرانس نے توہینہ رسالت کی تحریک لبیک والوں نے زبردست تحریک کھری کر دی حالانکہ فرانس پاکستان سے بہت دور تھا فاصلے میں بہت دور ہیں مگر انڈیا میں توہینہ رسالت پہ لبیک والے خموش ہیں کیا نون لی کی حکومت تھی اس لیے ان باتوں کا جواب کون دے گا انڈیا تو ہمارا ہمسایہ بھی ہے ہمارا ازلی دشمن بھی ہے کیا ہمارا دین اب سیاست کے لیے استعمال ہوگا کرسیوں اور وزارتوں کے حصول کے لیے استعمال ہوگا اس کا جواب کون دے گا